بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر پاکستان کی طرف سے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد ابو زر ایک نئی فکر کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج ہم بات کریں گے کچھ ڈراماز پر ماضی کے تین ڈرامے جن پر قدغن لگی اور ان کو بند کر دیا گیا کچھ نہ دیتا قوتوں کی طرف سے کیونکہ ان ڈراموں میں عوام کے لیے آویرنیس تھی عوام کے لیے پیغام تھا لہذا آپ کو پتا کہ دجالی سسٹم میں عوام کو آویرنیس دینے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہاں فاشی کے لیے اور بے شرمی کی انتہاؤں کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے آذر ہے لیکن جس میں کوئی کام کی بات اور عوام کی بات اور دراما یا چینل گرو نہیں کرتا بس یہ بدقسمتی یہ کہہ لیں اب بات کرتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ماضی میں تین ڈرامے ایسے ہیں جن کو آنئر تو کیا گیا لیکن ناظرین ان ڈراماز کو اینڈ نہیں دکھایا گیا عوام کو کچھ نادیدہ قوتوں کی طاقت لگا لیں یا اپنا دجالی سسٹم جس کو فالو کرتا ہے ان کے جنڈے میں یہ بات نہیں ہے کہ عوام کو ویرنس دی جائے شاید اس لیے یہ بند کر دیے گئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین نائنٹین نائنٹی فور انیس سو چرونوے غالباً نواز شریف صاحب کی اکومت تھی اور نواز شریف صاحب کی اگینسٹ ایک ڈراما انہی کے اکومت میں ہونے ہوگے براڈکسٹ ہونا شروع ہو گیا مزے کی بات ہے پی ٹی بی پر تب پی ٹی بی آپ کو پتا ہے ایک بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کوئی بھی ہمارا چینل ہی ایک تھا پی ٹی بی جس پر یہ ڈراما پرائم ٹائم میں آٹھ بجے نشر ہو نشر ہو گیا جس کی دس بارہ کسٹ مشکل کے ساتھ چلی ہوں گی اور اس میں اسی چلنے چلنے میں بڑی لے دے ہوئی اور اکومتی ایوانوں میں ہلچل مچ گئی کیونکہ وہ ایک ٹرو سٹوری تھی میاں نواز شریف صاحب کے گھرت گھومتی تھی شجاہد حاشمی صاحب ایک بہت زبردست مائے ناز فنکار تھے ہمارے پاکستان کے ان انہوں نے نواز شریف صاحب کا کردار اس میں ادا کیا تھا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلوں کہ اسی فیسٹ ڈراما جو وہ ٹرو بیس تھا کس طرح ایک شخص جو ہے وہ کونسلر کا لیکشن بھی نہیں لڑنے کے قابل لیکن وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر ایک کس طرح وہ اپنا اقتدار کی امارت کھڑی کرتا ہے پہلے کونسلر کونسلر سے میر میر سے وزیرِ اللہ اور شاید وزیرِ آدم تک وہ وہ تو پہنچے خیر لیکن ڈرامے میں وزیرِ آدم تک تو نہیں دکھایا گیا لیکن اقتدار کی سیڑھیاں عوام کے سروں پر چڑھتے چڑھتے وہ کس طرح آگے آگے وہ جا رہے تھے درد دوپہر میں سارا اس کو اپنا اس سٹوری کو دکھایا گیا اور دوسرا یہ تھا اس میں ناظرین کیا آپ کو پتا چلے گا وہ اس طور میں صحافت بڑا مقدس پیشا تھا صحافت میں لفافہ عزم کس طرح شروع ہوا وہ آپ کو پتا چلے گا ایک میڈل کلاسیا جو تھا وہ سیاست دان بنا اپنے شوق کی وجہ سے پھر وہ میر بنا میر بننے کے بعد وزیرِ اللہ بنا اور یہ کہانی تو ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کی ہی تھی نواز شریف صاحب برا مان گئے نواز شریف صاحب نے اپنا وزیرِ آدم ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور وہ ڈراما پی ٹی وی سے بند کروایا بین کروایا اس کو پایا تکمیل تک نہیں پچھایا اس کی اپیسوڈ پوری نہیں دکھائی گئی تھی بڑا زبردست ڈراما تھا اور وہ عوام میں پذیر آئی ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے حکم پر وہ ڈراما بند کر دیا گیا کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ڈراما میرے خلاف بنوایا گیا اللہ کہ واقعی وہ نواز شریف صاحب کی ہی ایک کہانی تھی آج بھی وہ عوام کے لیے بڑی اویرنس ہو یوٹیوب کا زمانہ ہے دیکھیں وہ ڈراما بڑا زبردست ہے دوسرا ڈراما جس کی بات کریں گے ناظرین وہ تھا ٹرکش ڈراما جس کا نام تھا کارا دائی دوزار چودہ میں یہ اردو ون پر آنے روا تھا یہ اصل میں تو ٹرکش ڈراما ہے لیکن شاید ان کے ادارے بھی اسی طرح کرپٹ تھے کرپشن لتھڑے پڑے تھے بیوروکریٹس کی اپنا دکھائیں ان میں کرپشن اور سیاستدانوں کی کرپشن اور مختلف جو مراحل میں جس طرح عوام کے لیے درد سر بن جاتا یہ ہمارا عدالتی سسٹم اس میں کس طرح ثبوت غیب کیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات جس کی ویسے وہ ڈراما بند ہوا اصل میں ریکارڈز جل رہے تھے پنجاب گورنمنٹ میں اس دور میں آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ کبھی ادھر آگ کبھی ادھر آگ ال ڈی اے میں کبھی کسی جگہ پر کبھی زلہ کچھ آگ کا ایک سیزن چل رہا تھا میاں نواز شریف صاحب اور میاں شواز شریف صاحب کے زیرے سایا کافی زیادہ انہوں نے ریکارڈز کو آگ لگائی اس ڈرامے میں بھی یہی ویرنس عوام کو دی گئی تھی کہ کافی زیادہ ریکارڈز کو آگ لگائی گئی آہ اچھا وہ بھی ویرنس عوام تک پہنچنے کے لیے یہ اندجالی جو سسٹم چلاتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خطرناک سٹوری تھی اور یہاں کے جو سیاست دان تھے اس وقت کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میاں شواز شریف صاحب سی ایم تھے اور پی ایم میاں نواز شریف صاحب تھی اوپر وہ کس طرح چلنے دے سکتے تھے اس سسٹم کو اپنا اگر یہ عوام سمجھ جائے اگر کسی ترکی ٹرامے سے ہی سمجھ جائے تو ہمارا سسٹم ان کے ساتھ کافی مواسلت اس میں دکھائے گئی ہے لہذا وہ بھی بند کر دیا گیا کارا دائی اردو میں اس کا پہلا پارٹ دکھایا گیا لیکن دوسرا پارٹ آن ایر نہیں ہونے دیا گیا ناظرین یہ پورا ایک ایک سو باون چون پچپن قسطوں کے ایک ڈراما ون پارٹ تو دکھایا گیا لیکن دوسرا پارٹ دکھانے کی آج تک امت کسی میں نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ دوسرا پارٹ بھی اردو بان سے کہا کہ ویرنیس کے لیے لگوایا جائے اور زرد دوپیر عوام سے میں خود اپیل کرتا ہوں کہ وہ یوٹیوب پر موجود ہے جتنا بھی ہے اس پہ آپ کو نوازشریف صاحب کا مماصلت نظر آئے گی اور کافی زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ نوازشریف صاحب ایسے سیڑھیوں پر سیڑھییں چڑھتے چڑھتے کیسے پہنچ گئے بزارے بزارتے عزمہ تک تیسرا ڈراما ناظرین بہت اپنا اس کو مظلوم ڈراما میں کہوں گا کیونکہ پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ اس پہ کروڑا روپے اس دور میں خرج ہوا اور اس کے اتنے بڑے رائٹر تھے پیٹریوٹک رائٹر پاکستان سے پیار کرنے والے انٹی انڈیا نوول لکھے انہوں نے اور وہ ان کا نام بہت زبردست قسم کے بزرگ ہیں جنٹل مین قسم کے میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں ان کا نام تارک اسماعیل ساگر صاحب آپ نے نام ضرور سنا ہوگا وہ بڑے زبردست قسم کے دبنگ قسم کے پاکستانی ہیں اور ان کو میں بہت دل سے پسند بھی کرتا ہوں اور ان کی حزت بھی کرتا ہوں ناظرین تارک اسماعیل ساگر نے ایک بار ڈراما لکھا تھا اس کا نام تھا گریفت لیکن اس ڈرامے کی بدقسمتی ہے کہ وہ ڈراما آنئر ہی نہیں ہو سکا کیونکہ اس ڈرامے کو کہہ لیں کہ بلکل تیار تھا ریڈی تھا ایمکو ایم کے اوپر اصل میں وہ ڈراما تھا ایمکو ایم کے جو دشتگردی کا ونگ تھا بچوں کو کس طرح ورگلاتے ہیں دشتگردی کی ٹریننگ دلاتے ہیں اس میں منافرت لسانی منافرت اور کافی چیزیں اس میں اس طرح کی تھی جو اس دور کے ساتھ بلکل میچ کرتی تھی لیکن ظلم ناظرین عوام کی کون سی بات عوام غریب بس یہ تھوڑا سا اپنا رو دو کے چوب کر جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ یوٹیوب پہ آکے کوئی تھوڑی دل کی بڑھا سنا لیکن یہ جو دجالی نظام ہے ہمارے اوپر لاغو کیا کہ کب سے یہ کام کر رہا ہے آپ اس کا اندازہ کر لیں کوئی بھی عوام کے لیے اویرنس کی کچھ چیز ہوگی وہ آنئر نہیں ہوگی فاشی عام ہوگی وہ آنئر ہوگی اس کے لیے یہ سٹیج حضر ہے جھوٹ کے لیے یہ میڈیا حضر ہے جادو دونے کے اپنا بڑھاوہ دینے کے لیے اس کو پرموڈ کرنے کے لیے تو یہ میڈیا تیار ہے لیکن کوئی پیٹیارٹرک بات کوئی پاکستان کے ساتھ محبت کی بات کوئی پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کی بات یہ لوگ اس طرح کے نہ ڈرامے بناتے ہیں نہ ان کو کمرشل آئیز کرتے ہیں نہ ان کو کچھ دکھاتے ہیں کہتے ہیں جن کی وہ ایڈز نہیں ملتی آپ دیکھیں عوام کے اوپر ہی منصر ہے کہ اپنا مطالبہ آپ خود رکھیں کہ آپ نے کیا دیکھنا گند دیکھنا یا واقعی آپ کو کوئی ایسا کوئی مضبوط اور دبنگ کنٹنٹ چاہیے اس کنٹنٹ وار فیلڈ ہے اس وقت آپ کے اوپر مسلط کی ہوئی اگر آپ کے بعد اچھے کنٹنٹ نہیں ہوں گے تو آپ اچھے ڈراماز نہیں بنا سکیں گے اگر آپ اچھے ڈراماز نہیں بنا سکیں گے آپ کے بچے اور بچیاں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اپنا ہم ٹی وی دیکھ لیں اے آر بھئی دیکھ لیں جو بھی ڈراماز اس طرح کوئی آپ کو پتہ ہے کیا اس میں گند اور غلازت دکھائی جا رہی ہے اس طرح بھی حکومت وقت سے اپیل ہے کہ کوئی تھوڑا سا دھیان دیں مہربانی کریں اور ہمارے جو تاریخی ڈراماز ہیں ان کو بھی پرموٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ اور ہے عوام کی ساتھ میری کہ جو بچے پڑے لکھیں اور شورٹ موویز بنا سکتے ہیں کم از کم وہ اپنے اصلاف اپنے اقدار کی موویز شورٹ کلپس میں بنائیں چھوڑی چھوڑی موویز بنائیں اس کو یوٹیوب چینل کے سریعے پرموٹ کریں بہت ساری دنیا کی کمپنیز ہیں جو آپ کی موویز لینے کو تیار ہیں اس کے ساتھ آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کی اپنے نسلوں کی اپنا آپ اویرنیس دینے میں بہت بڑا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں دوسرا یہ ناظرین کہ یہ جو تین ڈرامے ہیں یہ ہمارا سسٹم تھے اگر ہم سمجھ جاتے ٹائم پہ تو ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا تیس سال پہنتیس سال جو ان لوگوں نے ہم پہ حکومت کی ہے ہمیں اویرنیس سے دور رکھا تعلیم سے دور رکھا اور کسی بھی چیز میں عوام کی کوئی ایویویشن نہیں تھی یا یہ ایک مہربانی ہے کوئی سے عمران خان گورنمنٹ کی یا کہہ لیں اس سسٹم کی یا اس میڈیا کے توسط سے کہ عوام کی کچھ سنی گئی ہے عوام کا کچھ کسی نے وزن محسوس کی ہے کہ عوام بھی کچھ چیز عوام کے بغیر واقعی کچھ نہیں ہے لیکن ابھی بھی یہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ اپنے حقوق کو سمجھیں اور میں حکومت وقت سے بھی دوبارہ پیل کرتا ہوں کہ یہ کرونا کے بعد یہ جو سیاسی کرپشن کا کرونا ہے یا یہ جو میڈیا کے اوپر دجالی قسم کا ایک نظام مسلط کر دیا گیا جو چیزیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ناظرین وہ ہمیں نیا نا دکھائی جائیں اس کے اوپر ایک بقاعدہ کمپین چلانی پڑے گی آپ کو عوامی لیول کے اوپر اویرنس اپنے بچوں کے دینی پڑے بچوں یہ ڈراما نہیں دیکھنا آپ نے اس میں اپنا بتمیزی سکھائی جا رہی ہے فاشی سکھائی جا رہی ہے رشتوں کو احترام کا تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے لہذا ناظرین یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ میچ کھاتے ہوئے ڈرامے نہیں ہیں ان کو کنٹنٹ دیا جاتا ہے باہر کی جنسی سے لاکھوں کروڑوں اور روپیہ لے کر یہ لوگ آپ کو اس طرح کا گندہ مواد دکھاتے ہیں بہت سارے دنیا میں کنٹنٹ ہیں آپ اچھے کنٹنٹ پر بنائیں ڈراما آپ کے بچے اویر ہوں آپ کے بچے اگلی نسلیں جو ہیں وہ دوسری نسلوں کے ساتھ کس طرح یہ اپنا مقابلہ کریں گی آپ اپنی نسل کو کیا تیار کر رہے ہیں کوئی اپنا بچی جو ہے باپ کے سامنے اپنے بائی فرینڈ کو لے جا رہی ہے کوئی حیار نہیں ہے بھائی کا کوئی بین بیٹی کا احترام نہیں رہا گیا اس ٹی وی کے حد تک اور ناظرین یہ جو ٹی وی ہے نا اس کو آپ ایک فرض سمجھیں اپنے بیڈروم کے چار فرض فرض کرو آپ رہتے ہیں میاں بیوی ایک بیٹا ایک بیٹی پانچوں فرد یا پانچوں بیٹا آپ کا یہ ٹی وی ہے یہ تربیت کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی مہربانی کریں اپنے جو بچوں کو آپ وہ چیزیں دکھائیں یا اس طرح کی کوئی گائیڈنس دیں کہ بیٹا یہ غلط ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جہاں پہ بھی یہ آپ کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں بچوں کو آپ سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے یہ بات دجالی نظام کر رہا ہے میڈیا کر رہا ہے آپ نے اس کے اثر نہیں لینا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے کم بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے اگر وہ اب نئی باز آ رہے آپ کے بچے یہ اس طرح کا گندہ ذائقہ لگا دیا انہوں نے کہ کیا دیکھیں حکومت سے وقت سے یہ بھی پیلا کہ اگر آپ کچھ بنائیں گے تو بچے ہمارے بچ جائیں گے کچھ اور بھی دیکھ لیں گے ورنہ ہم ان انجیوز کے ہی آتھوں میں پڑے ہوئے ہیں اور میر بانی کریں ان سے بھی ہماری جان چھڑھائیں اور یہ کا عوامی لیول پر مطالبہ چلائیں اپنے ہر ٹویٹ میں اپنے کمنٹ میں اپنی حکومت وقت سے آپ مطالبہ کریں کہ ان چیزوں کو ہمارے پر مسلط نہ کریں ایک تو وہ جو دوسرا میڈیا ہے اپنے سوری خبروں والا جس کو کہتے ہیں نیوز میڈیا ان لوگوں نے آپ کا دماغ کھایا ہوا فیک نیوز دے دے کر پوری قوم کو ڈپریس کیا ہوا ہے دوسری طرف سے آپ کے بچوں کی تربیت کچھ اس طرح سے کی جاری ہے کہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے سلو پوائزن سے بچیں اپنے بچوں کو اپنی اقدار بتائیں اس کرونا کے خاصد عدوار میں جب بچوں کے آپ قریب ہیں اپنے بچوں کو اپنی اقدار بتائیں اپنی صلاح بتائیں بچوں کو بتائیں کہ یہ آپ کا میڈیا آپ کے خلاف ہے اس میڈیا کا آپ نے اپنے ذہن سے ہی مقابلہ کرنا اور آپ ہی وہ بچے ہیں جنہوں نے اس میڈیا کو لگام ڈالنی آگے جا کے ہم نے تو اپنی حصے کی شما ناظرین جلانے کی کوشش کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو اس درد میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارا میڈیا اس وقت کیا دکھا رہا ہے اور یہ جو تین ڈراموں کا میں نے ذکر کی ہے یہ ناظرین اس طرح کے کئی ڈرامے بننے چاہیے لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے پاس شاید یا ٹائم نہیں ہے یا کوئی یہ ہماری پہلی فرصت ہی نہیں ہے لیکن یہ پہلی فرصت بن چکی ناظرین اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے وار کونٹینٹ فیلڈ کا نام آپ نے سنا ہے وار کونٹینٹ جو فیلڈ پوری دنیا اس وقت اس کے اوپر کام کر رہی ہے سب سے پہلے آپ کو نظر آیا اس میں آتا ہوا ترکی ترکی کا جو ڈراما ہے اپنا آج کل پی ٹی وی پر ہونے رہے انہوں نے جب اس وار فیلڈ کو اپنا پہچانا انہوں نے اس طرح کے ڈراما بنایا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا پوری دنیا نے اس کو ایک فیلڈ کیا کہ یہ ایک تھریل ہے یہ آگ ہے کوئی ارتعاش ہے زبردست قسم کا پھر آپ نے دیکھا کہ ایرانی قوم نے بھی بہت زبردست کام کیا اس فیلڈ میں اور ان کے دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے اپنا اے ہمارے عرب ممالک کے بھائی جو ہیں وہ شکر الحمدللہ کام کر رہے ہیں ناظرین اور آستہ سا ویرنس پیدا ہو رہی ہے شارٹ موویز بنائیں شارٹ کلپس بنائیں لیکن اپنے بچوں کی اویرنس کے لیے اپنے دین کے این اساس کے این مطابق وہ بنائیں دوسرا ناظرین ایک اور بہت بڑی قوم بنی اس میڈیا کے تھرو جو میں آپ کو پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے سکھ بائی ہیں ایٹی فور کے بعد جب گولڈن ٹیمپن کا واقعہ ہوا تھا اس وقت کے بعد اس قوم نے اپنے آپ کو اتنا گروہ کیا کہ آپ کی سوچوں سے بہت بالا وہ لوگ پہنچ چکے ہیں وہ لوگ جو کل کے مظلوم تھے آج کے اتنے بڑے اپنا بھارت کو نکیل ڈال کر وہ لوگ بیٹھے ہیں میں کسی بات پہ ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی حیرت گم ہو جائے کہ ان لوگوں نے میڈیا پر کام کس طرح کیا انہوں نے گانے بنائے چاہے ڈانس کیا لیکن اپنا موویز بنائی ہیں ڈرامے بنا انہوں نے اپنا مقصد نہیں بھولے وہ لوگ ایٹی فور کو ان لوگوں نے بھولنے نہیں دیا ناظرین یہ اس قوم کی اتنی بڑی کامیابی ہے جس کو سلام کیا جا سکتا ہے اور میں اپنے سکھ بھائیوں سے ویسے بھی بہت ذہنی طور پر اٹیچ رہتا ہوں کہ بہت بہتدر قوم ہیں غیرت مند قوم ہیں اور مسلمانوں کی اپنا جہاں پہ وہاں پہ بھارت میں جو بہت زیادہ اپنا مدد بھی کرتے ہیں گائے بگاہے جتنی جس کی بساعت ہے ناظرین یہ اپنا میرا یوٹیوب چینل ہے یہ آپ بھی کا چینل احسل میں پاکستان کی فکر کے لیے میں جب بھی آذر ہوں گا آپ کے سامنے آذر ہوں گا اس چینل کا کسی بھی شیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے حق میں بات بھی ہو سکتی ہے اس میں نواز شریف صاحب کے حق میں بات بھی ہو سکتی اور ان کے خلاف بھی بات ہو سکتی ناظرین یہ میرا ایک درمیانہ سا چینل ہے یہ کسی کے ساتھ ایفی لیٹ نہیں ہے لہذا یہ آپ کا اپنا عوامی چینل ہے آپ کے اپنے درد ہیں آپ کے اپنے حقائق ہیں زمینی حقائق جن پر ہم گائے بگائے بات کرتے رہیں گے اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے لیے ریسرچ کریں اور نئی سے نئی فکر لے کر آزر آپ کے پاس ہوں تاکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں کم از کم وہ اس وار فیلڈ جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ نمبر دو آزما ہو سکے پاکستان کی یہی خدمت ہے کہ جس کے پاس جو جو کچھ موجود ہے وہ اپنے تائیں پیش کر دے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہمارے عرباب اختیار ہم جیسے لوگوں کی بات بھی سن لیں گے جب اس طرح کی اویرنس آئے گی عوامی مطالبہ بنے گا آپ کی آواز کا بہت پریشر ہے آپ اپنی آواز کو پہچانے ہیں جس طرح شیر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ پنجرے میں کتنا طاقتور ہے آپ عوام ہیں آپ کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے اس بات تک جا سکتی جہاں تک ایوان لحظ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اینڈ پہ یہ ہی ہے کہ یہ آپ کے چینل ہے سبسکرائب کریں اپنا لائک کریں اور اگر آپ کو پسند آیا تو کومنٹ بھی کریں یہ اپنا آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں ناظرین آخر میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ میں ازارے یکجیتی کرتا ہوں اور فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ازارے یکجیتی کرتا ہوں اور میرے جو جتنے بھی دنیا کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے ان سے ازارے یکجیتی کرتا ہوں فکر پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنا خیال رکھئے گا اپنے گرد و نوا کا خیال رکھئے گا اور اپنے ماں باپ کا صدق دل سے احترام کیا کریں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس باپ برکت مہینے میں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے دشمنوں کی رشا دوانیوں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کا کون سا تیر کدھر سے آ رہا ہے اور آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے ناظرین آخر میں پاکستان زندہ باد فکر پاکستان زندہ باد